بسم اللہ الرحمن الرسپ کے اس میں خشامدید مزیدار یہ والی مٹن کی ایسی دعوت والی ریسپی ہے جو آپ نے شاید ہی کبھی کبھی کھائی ہو تو آپ کو اس نیو ریسپی کے ساتھ میں ریسپی کر اس میں خشامدید کہنے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ مٹن سے بنا سکتے ہیں یہ میں نے بغیر ہڈی کے لیا ہے ٹھیک ہے مٹن کا گوشت لیا بغیر ہڈی کے اور آپ اپنے اس کو اچھے سے دھو لینا ہے دھو لینے کے بعد اس کے اندر جو ہے سیزننگ ایڈ کریں گے نمک اس کے اندر حسب زائقہ جائے گا 1 ٹی سپون میں ویسے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ کر اس کے اندر اپنے احساب سے جتنا آپ کھانا میں پسند کرتے ہیں نمک اتنا ایڈ کر لیجے گا اس کے اندر جائے گی کٹی وی کالی مرچ جو ہے وہ یا کرشٹ کیوی کٹی وی کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون اس کے ساتھ ادرک اور لیسن کا پیس جائے گا 1 ٹی سپون وہ بھی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس تمام چیزیں آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد گائیس آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ 15 سے 20 منٹ اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پانی ایک کپ پانی ایڈ کر کے پھر گائیس اب آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دو ادس ہری میٹچیں ہری میٹچیں جو ہیں وہ اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریشر ککر میں کیونکہ مٹن ہے اس میں میں جو ہے کوئی ایسا جو ہے میٹ اینڈ ریزر نہیں ایڈ کر رہی ہوں ڈیریکٹلی اس کو جو ہے اسی پانی کے ساتھ یعنی ایک کپ جو ہے میں نے پانی جو ڈیل لیا ہے ایک گلاس اسی میں جو ہے وہ اس کو جو ہے کوکر میں جو ہے میں رکھ دوں گی اور تقریباً 20 منٹ کا ویٹ کروں گی 20 منٹ کے بعد گائیس جو ہے یہ بلکل جو ہے یعنی پہلی سیٹی جو اس سے لے کر 20 منٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لگے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ گل چکا ہے بلکل ایک دم سوفٹ اور نرم بلکل بغیر کوئی چیز یا کچری پاوڈر پپیتہ پاوڈر ایڈ کی آپ اس کو گلا سکتے ہیں کوکر میں اور اس کے بعد گلانے کے بعد آپ نے اس طرح سے نکال لینا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا جو سٹاک ہے یقنی ہے وہ الگ کر لینا ہے گوشت الگ کر لینا ہے اس کے بعد ایک پین لیں گے پین جس میں آپ مثالہ گریوی ریڈی کریں گے آپ نے لے لینا ہے مکھن گائیس مکھن سے آج کل میں ریسپیس ڈیفرنٹ طرح کی سکھا رہی ہوں گائیس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس سے جائے ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے تو تین ٹیپسپون بھر کر مکھن کا لیا اس تین سے چار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آدھا کپ جو ہے اس کے اندر چوب کیوی اس طرح سے پیاس بھریق 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 بھلکل چوب کیوی اس کے اندر شامل کر کے جب میں اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک میں نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے پک کیا جیسے پیا سہ کلر لائٹ گولڈن ہوگیا اس کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے ہری میرچ دو ٹیسپون ہری میرچ جو ہے وہ اس کو کوٹہ ہوا ٹھیک ہے کوٹ لیا تھا میں نے آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیجیے میں نے کوٹ لیا تھا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہری میرچ شامل کر کے اس کو ایک سے تو مٹ اچھے سے بھون لیں گے ہری میچ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے گائز اور یہ ڈیفرن طرح کی جو ہے جو ہے کھا رہا ہوتے ہیں مٹن کی جو کڑائیاں ہیں یا مٹن کی جتنی بھی ریسپی سے اس کے بعد آپ بھناوا کوٹاوا زیرہ جو ہے اس کے اندر یہ بلیک والا کالا والا زیرہ جو ہے سفید والا نہیں چاہے گا کالا والا زیرہ 1 ٹی سپون ایڈ کر کے اس کو بھون لیں گے پھر سیزنگ ایڈ ہو ہے اس کے اندر سبس ڈھنیا کو ٹی وی ٹھیک ہے سبس ڈھنیا یا کا پاوڈر 1 ٹی سپون لال میرچ 1 ٹی سپون سالٹ آل ریڈی جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا تھا جب بوائل کیا تھا گوشت تو اس لیے سالٹ جو ہے بعد میں چک کے آپ ایڈ کر لیجے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے دو ادت بلینڈ کیے وے چلکہ اتار کر اچھے سے پہلے ان کو پانیوں میں اچھے سے تھوڑا سا میں بوائل کر دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے میں نے چلکہ اتار لیا اتار لینے کے بعد اس کو اچھے سے میں نے بلینڈ کے Wirom ڈال کے بلینڈ کیا اور آپ کے سامنے یہ مزیداری سھی ڈھنڈ ہوتے کی پیوری ریڈی ہو گئی اور اس کو میں اس کے اندر شامل کر کے اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دوں گی جب تک کہ ٹیمکٹر جو ہے وہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اور اچھے سے مسالا جوрьے و installment ہو جاتا جو ہے جو ہے وہ گریوی جب ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے اور آپ دے سکتے ہیں اچھے سے آپ کو لگر ہوگا بھی اس کے اندر جو ہے وہ مکھن کا جو ہے وہ کم ہے تو یہ بالکل نہیں ہوگا بالکل آپ آیو چجل ہے اس طرح سے کوئی سورسی اس کے جو ہے وہ سائیڈ پر آئے گا تو پھر آپ نے اس کے اندر جو بوائل کیا با اچھے سے جو آپ نے بول کیا تھا ماٹن وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے شامل کر لینے کے بعد اس کو جو ہے ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے بھونیں گے گوشت کو یہ تقریباً جو ہے اس کہہ سکتے ہیں سیمٹی پرسن ڈن ہو چکا تھا اس کے بعد اس کے اندر سٹاک شمل کر دیں گے جو یخنی آپ نے بچا کے رکھی تھی ٹھیک ہے گوشت الادہ کر لیتا ہے یخنی الادہ کر لیتا ہے تو یہ سٹاک جو صرف ایک گلاسی سٹاک اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے سٹاک ایڈ کر کے یعنی یخنی ایڈ کر کے اس کو جی گائز اب آپ نے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ پکے گا پانچ سے دس منٹ پکنے کے بعد گائز اس کی قریبی جیسی گاڑی ہوگی اس کے اندر آپ دہی شامل کر دیں گے آدھا کب آدھا کب کے قریب آپ اس کے اندر دہی شامل کر دیں گے اور اس کو جہاں ایک سے دو منٹ اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے جب تک کہ تیل جو ہے وہ اچھے سے separate نہیں ہو جاتا آپ نے جو ہے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے دہی شامل کر لینے کے بعد اس کو جو ہی پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو چار سے پانچ منٹ اچھے سے کوکھونے دیں گے جب تک کہ دہی کا ایک اچھا پان اور چلا نہیں جاتا اور اچھے سے جو ہے وہ گریوی ریڈی نہیں ہو جاتی اور تیل سیڈوں سے جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا تو اس کے بعد آپ نے لاس میں اس کے اندر شامل کر دینے گا کریم کریم اس کے اندر شامل کروں گی تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر کریم شامل کی ہے فریش کریم اس کے اندر ایڈ کر کے گائز پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر لینے کے بعد پھر آپ نے اس کو مزید جو ہے وہ گائز اس کو کوک کرنا ہے کریم ایڈ کر کے جب کریم ایڈ کریں گے تو آنچ ہلکی کر دیں گے کریم ایڈ کرنے کے بعد اس سے بریچ اینڈ کریمی ٹیسٹ آئے گا گائز کیونکہ وائیڈ جو کڑائی کھا رہا تھے یہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سالٹ چیک کر لیجے گا سالٹ اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر لیجے گا اور مزید جو ہے وہ تین سے چار منٹ اچھے سے ہلکی آنچ میں پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو کسی اچھے سے سرونگ دیش میں نکال لیں گے اور مزیدار سی یہ جی ہنڈی ملائی ہنڈی تیار ہے مٹن کی بلکل سے سے بھرپور آپ اس کے اندر کوئی زیادہ مثالیں نہیں گئے تو آپ جھٹ پر دعوت میں بنا سکتے ہیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں تو اس رسپی کو ضرور بنائیے گا اور رسپی کاری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا لوگ کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ہر میں بنائیں اور انجوائے کریں تو بیل اکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ روزانہ جو نئی ویڈیو آتی ہے اس کی نوٹفکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے رلاس میں ہرا دھنیا اور ہری میچوں کے ساتھ اس کی گارنشنگ کریں گے لمبی لمبی کا ٹی وی ہری میچے اور اس کے بعد اوپر سے جو ہے آپ اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ بلائی ڈال دیں گے اسی طرح سے کریم ایٹ کر دیں گے اور اچھی سی مددار سی یہ ڈیش دعوت کے لیے ریڈی ہے تو مٹن کی یہ مزدار ڈیش آپ ضرور بنائیے گا اور آپ اس کو ضرور انجوائی کیجئے گا آپ نان کے ساتھ سے کھا سکتے ہیں مزیدار چپاتی ساتھ گرم گرم تو آپ نے جو اس کو ضرور بنائنا ہے اور اس پی کری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے ٹل دن ڈیلی کی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی اللہ نے کے بعد ٹیک کیر